میں سعودی عرب میں ایک عربی عورت کے گھر ڈرائیونگ کرتا تھا اس عورت کی بیٹی کو کہیں بھی جانا ہوتا وہ میرے ساتھ جاتی میں نے آج تک اس عورت کی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے ہر وقت اپنے آپ کو ایک کالے برکے میں ڈھامپا ہوتا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوتا تھا ایک روز میں اس کی بیٹی کو بازار لے کر گیا تو واپسی پر وہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی مجھے کچھ گھبرات سی ہونے لگی تھی کیونکہ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا ورنہ وہ ہمیشہ پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھتی تھی حیرت کا جھٹکہ تو مجھے تب لگا جب اس لڑکی نے چلتی گاڑی میں میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا مارے خوف کے میرا جسم تھر تھر کامپنے لگا آج وہ لڑکی مجھے کسی اوری نگاہ سے دیکھ رہی تھی میں نے گاڑی کی سپیٹ تیز کر دی اور جلدی سے گھر پہنچ گیا میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس عربی عورت نے مجھے اندر بلا لیا اور جو بات اس نے کہی اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے وہ بولی تم میری بیٹی سے شادی کر لو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گی اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تم پر الزام لگا کر تمہیں جیل بھیجوا دوں گی میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں پاکستان میں کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر اپنی غربت اور اس عورت کی دھمکی سے ڈر کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک ایک ماہ بعد تم میری بیٹی کو طلاق دے دینا بس یہی سوچ کر میں نے شادی کر لی مگر شادی کی رات اس لڑکی نے میری حالت ہی خراب کر دی میری تو روح تک کانپ گئی جب اس لڑکی نے مجھے سعودی عرب آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا لیکن ابھی تک مجھے یہاں کوئی دھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی میرے یہاں آنے کا واقعہ بھی عجیب ہی تھا کوئی سنتا تو یقین ہی نہ کرتا میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا میں اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا کیونکہ میری بہنوں کی شادی صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جہیز نہیں تھا ایک دن میں سڑک پر پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی بڑی سی گاڑی میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم کچھ پریشان ہو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا بھائی جاؤ یہاں سے میں بہت پریشان ہوں میرا دماغ نہ کھاؤ وہ کہنے لگا میں تمہیں نوکری دینے آیا تھا اگر تمہاری خواہش نہیں تو ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں میں نے جلدی سے کہا رک جاؤ مجھے تفصیلا بتاؤ اندری اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی فراد نہ ہو جائے لیکن وہ آدمی کہنے لگا فکر نہ کرو اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں باہر کے ملک میں بھیجوا دوں گا وہاں پر تم کام کر کے اپنے حالات بدل سکتے ہو میں باہر جانے کا سن کر فوراں کھڑا ہو گیا میں نے سوچا کہ ایک بار اس کی بات سن لیتا ہوں کیا پتہ وہ کوئی نیک آدمی ہو لیکن وہ میری مدد کیوں کرنا چاہ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا بھائی نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتے ہو لیکن پھر بھی تم میری مدد کیوں کرنا چاہ رہے ہو تو وہ کہنے لگا بس میں ایسے روز کسی غریب کی مدد کر دیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے یہ سارا معاملہ کچھ پور اسرار لگ رہا تھا اور کچھ مشکوب بھی لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کچھ دنوں پہلے ہی اپنے ہی ماکت کی وجہ سے نوکری چھوڑ چکا تھا میں نے اللہ کا نام لیا اور اس آدمی کے ساتھ چل دیا وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ گیا مجھے کمرے میں بٹھا کر وہ آدمی خود غائب ہو گیا کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے اور ویزہ تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ پیسے پکڑو اور اپنا پاسپورٹ بنوا لو کچھ دنوں بعد تمہیں ٹکٹ بھی مل جائے گی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے میں اسی وقت پیسے لے کر وہاں سے آ گیا اگلے کچھ دنوں میں میں نے پاسپورٹ بنوا لیا میں اگلے روز اس آدمی کے گھر گیا تو اس نے میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی اور ساتھ ہی ایک موبائل نمبر بھی دیا اور بولا پرسو تمہاری فلائٹ ہے وہاں جا کر جو موبائل نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر لینا تمہیں نوکری مل جائے گی میں گھر والوں کو بتا کر سعودی عرب آ گیا لیکن ائرپورٹ سے نکلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ نمبر مجھ سے کہیں کھو گیا ہے میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اب میں کیا کروں گا میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا جانے وہ آدمی کون تھا جس نے مجھ پر مہربانی کر کے یہاں بھی جوا دیا تھا مجھے لیکن اب میں یہاں آ کر پھنس گیا تھا میں بے حد پریشان ہو گیا پہلے محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکوں مجھے یہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو ایک روپیہ تک نہیں بھیجا تھا میری قسمت اچھی تھی کہ ایک امیر آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور مالی کی نوکری دے دی مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے لگی وہاں صاحب کی ایک رشتہ دار خاتون آئی تھی میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہتی ہیں ایک دن صاحب نے مجھے اس عربی عورت کے گھر بیج دیا کہ تم آج سے اس کے ملازم ہو اور اس کے گھر ڈرائیوری کرو گے وہ عربی عورت مجھ پر بہت مہربان تھی میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور اس نے مجھے رہنے کے لیے بہت اچھا کمرہ بھی دیا ہوا تھا جبکہ اس کے باقی ملازم سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے اس عورت کی ایک جوان بیٹی تھی بس وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی مگر میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی وہ خود کو کالے برکے میں ڈھاپ کر رکھتی تھی ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھ اس عورت کی بیٹی کی حرکتیں مشکوک لگنے لگیں وہ گاڑی میں میرے ساتھ آگے بیٹھ جاتی اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتی میرا ہاتھ پکڑ لیتی مگر میں ڈر کی وجہ سے چپ بیٹھا رہتا ایک نیوز عربی عورت نے مجھے گھر کے اندر بھلایا اور مجھے کہنے لگی تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے کتنی رقم چاہیے میں نے کہا لاکھوں روپے چاہیں ہوں گے کیونکہ جہیز بنانا ہے کہنے لگی تم جتنے روپے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گی مگر میری ایک شرط ہے مجھے اس کی بیٹی ٹھیک نہیں لگتی تھی اور میں ویسے بھی اپنے ملک میں شادی کرنا چاہتا تھا مگر پھر جب میں نے انکار کیا تو اس عورت نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ وہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے جیل بھیجوا دے گی مجبوراً میں اس شادی پر راضی ہو گیا اس عورت نے میرے سامنے دھیر سارے پیسے رکھے اور بولی بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کو تم پسند آگئے ہو وہ تمہیں دھیر ساری دولت اور اسائش دے گی تم جو مانگو گے وہ دے گی مگر شرط یہ ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے نکاح کے بعد ہی دیکھو گے یہ شرط سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا مگر اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب میں ضرور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا یہ تو میری زندگی بدل دے گی اب میرے پاس انکار کا جواز ہی نہیں تھا مجھے پیسے اور ہر سہولت مل رہی تھی اس کے بدلے اگر مجھے کسی بدصورت یا معذور لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑتی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا میں نے اس عربی عورت سے دھیر سارے پیسے لے کر پاکستان بھیجوا دیئے تا کہ میری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں اس ساری صورتحال میں مشکوک صرف ایک بات تھی اور وہ یہ کہ اس عورت کی بیٹی کی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرے گی کوئی تو وجہ ضرور تھی جو مجھ سے چھپا رہے تھے وہ سوچ سوچ کر میری بس ہو گئی تھی ایک دن وہ عورت کہنے لگی ایک ہفتے بعد تمہارا اور میری بیٹی کا نکاح ہے وہ نکاح کے وقت جہاں آئے گی اور تم اس کی شکل بھی نکاح کے بعد دیکھو گے اس عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس دوسرے ملک چلی گئی ہے جیسے ہی وہ آئے گی اسے دن تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا میں نے حامی بھر لی مجھے لگا سادگی سے نکاح ہوگا لیکن اس نے تو اتنی دھوم دھام سے تیاریاں شروع کر دی کہ میں حیران ہی رہ گیا مہندی کی تقریب تو اتنی زبردست تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس کی بیٹی ابھی تک نہیں آئی تھی اب میں تجسس میں پڑ گیا تھا کہ کیا وہ این وقت پر آئے گی بارات والے دن صبح صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نکاح پوش لڑکی نکلی اور اندر چلی گئی وہ اسی عورت کی بیٹی تھی جو اب میری بیوی بننے والی تھی مگر اس نے آج بھی اپنے چہرے پر نکاح کیا ہوا تھا میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا تھا پھر سوچا کہ چلو جو بھی ہے نکاح کے بعد راز کھول ہی جائے گا اب مجھے نکاح کا انتظار تھا میں نے پاکستان میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ شادی کتنا عرصہ چلے گی نکاح ہوا نکاح کے بعد دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور میں نے بے تابع سے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے گھونگٹ اٹھایا اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کراؤں گی مگر یہ سامنے دلہن کے روپ میں بیٹی ہوئی کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ تو میرے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رو گئی تھی میرا جسم کانپ رہا تھا اور پھر میرے سامنے میرا ماضی گھوم گیا تھا جب میں پاکستان میں تھا میرا نام عرفان ہے اور میں ماسٹرز کرنے کے بعد نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا ہر نوجوان کی طرح میرا بھی پاکستان سے باہر رہنے کا خواب تھا موبائل پر باہر رہنے والوں کی زندگی کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میری بھی حسرت بن گئی تھی کہ کاش میرا کسی باہر کے ملک میں ویزا لگ جائے اور میں وہیں رہنے لگ جاؤں میں سب سے بڑا بھائی تھا اور مجھ سے چھوٹے چھ بہن بھائی تھے کبھی کبھی تو مجھے اببہ اور امہ پر بھی غصہ آتا تھا کہ انہیں اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے محدود وسائل اور غریبی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا کیا تھا جو وہ چار بچے کم پیدا کر لیتے کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی بڑا بیٹا ہونے کے ناتے میرے نازک کندھوں پر بے انتہا ذمہ داریاں تھیں میں نے میٹرک کے بعد ہی نوکری کرنی شروع کر دی تھی ایک وقت پڑھتا اور ایک وقت ملازمت کرتا یوں ہی روتے دھوتے میں نے ماسٹرز کر لیا اور نوکری کے لیے بھاگ دھوڑ شروع کر دی بڑی مشکل سے ایک بڑے صاحب کے ہاں ڈرائیوری کی جوپ مل گئی تو انخواہ اچھی تھی اس لیے چھپ کر کے کام کرنے لگا صبح آٹھ بجے جاتا اور صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا کبھی دو بجے تو کبھی شام کے پانچ بجے میں میم صاحب کو دفتر سے گھر واپس لاتا باقی وقت میں سکون سے بیٹھا رہتا کیونکہ میرا کام صرف صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے جانا اور لینے جانا تھا اور صاحب کی بیٹی نے ہمیشہ نکاب کیا ہوتا تھا میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی تمنہ تھی کیونکہ میں صرف وہاں کام کرنے جاتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں میرے یار دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھسا لو کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تو بھی اتنا حسین ہے اگر تم اسے پسند آگئے تو ساری زندگی عیش کرو گے کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت آسان بھی لیکن میں اپنے در کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ شاید گونگی ہے کیونکہ ایک مہینے کے دوران میں نے اس سے بات کرتے نہیں سنا تھا میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تم ہی کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو کیا پتہ وہ جواب دے دے میں نے بڑی ہمت سے ایک دن کوشش کی اور پوچھا میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آ پاؤں گا میں نے سوچا کہ وہ مجھے کچھ تو کہے گی پوچھے گی کیوں چھٹی کرنی ہے یہ کیا وجہ ہے مگر اس نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا اور محض سر ہلا دیا مجھے بہت غصہ آیا میں نے سوچا کہ میں کیوں اس پتھر دلی لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے جال میں پھسے گی اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تاکہ اگلے دن جاؤں تو وہ کچھ پوچھے گی تو صحیح مگر اس سے پہلے ہی اس کے باپ نے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب تھے کل آئی کیوں نہیں میں نے کہا صاحب جی آپ گھر پر نہیں تھے میں نے میڈم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے اسی وجہ سے نہیں آسکتا صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے مگر اگلی بار چھٹی لینی ہو تو مجھے ضرور بتایا کرو میری بیٹی سے کچھ نہ کہا کرو میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ صاحب اپنی بیٹی سے اس قدر خفا کیوں رہتا ہے میں نے کبھی اس کو میڈم سے پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا پھر گھر کے پرانے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی نہیں کہ بلکہ صاحب کی بھائی کی بیٹی ہے اس کا نام پرمین ہے مگر سب اسے بڑی میڈم کہتے ہیں ویسے تو وہ باہر کے ملک میں رہتی ہے مگر سال میں کچھ مینے یہاں گزارتی ہے صاحب کو ان کے کام سے نفرت ہے مگر اسے کچھ کہتے نہیں ہیں میں نے آج تک دھیان سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے اگلے دن میں نے جس دفتر کے سامنے اسے چھوڑا وہاں کا بورٹ پڑھا اور اسے پڑھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی وہ تو کوئی اور ادارہ تھا جو خواجہ سراؤں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا وہ اندر چلی گئی اور میں نے گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر لی کچھ دیر بعد چند خواجہ سراؤں وہاں سے نکلے تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہاں کی مالکین کون ہے تو اس نے بتایا کہ پری میڈم ہے بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا مجھے وہ سچ میں اچھی لگنے لگی میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش شروع کی تو وہ بھی میرے ساتھ گھل مل گئی اور اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی اب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نکاب اتار لیتی تھی مجھے بھی پری کا اس کے چچا کی طرح خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنا اچھا تو نہیں لگتا تھا مگر میں اسے یہ بات بول نہیں سکتا تھا مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے بہت جلد ملاقاتیں صاحب جی یعنی پری کے چچا کی نظروں میں آ گئی اور ایک دن انہوں نے مجھے گھر بلایا اور کہا تم جانتے ہو پری کی اصلیت کیا ہے جانو گے تو الٹے پاؤں یہاں سے بھاگ جاؤ گے میں نے کہا ایسی بھی کیا اصلیت ہے اس کی میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں صاحب جی میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگے وہ لڑکی نہیں ہیں ایک خواجہ سرا ہے تیسرے جن سے تعلق رکھتی ہے کیسے شادی کرو گے یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا مجھے پری کا ان لوگوں سے لگاؤ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے وہ ان کے ساتھ جب ہوتی تھی تو یہی لگتا تھا کہ وہ بھی اسی جن سے تعلق رکھتی ہے مگر میں نے کبھی اس پر شک کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا اس آدمی نے سچی کہا تھا میں پری کی اصلیت سن کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا پری سے ہر قسم کا ناتہ اور رابطہ ختم کر لیا اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں وہ نوکری چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکرے کھانے لگا تب کہیں جا کر قسمت مہربان ہوئی اور میں سعودیہ چلا آیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے شادی کے لیے ہامی بھرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک پری کا خیال نہیں تھا مگر جو سوچا تھا وہ ہو گیا اس وقت میری دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ پری بیٹھی ہوئی تھی جتنا حیران میں اسے دیکھ کر ہوا تھا اتنا ہی وہ مجھے دیکھ کر ہو گئی تھی میں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا میرا سر یہ سوچ کر چکرانے لگا تھا کہ میں نے خواجہ سرہ سے شادی کر لی لیکن اب کوئی راستہ نہیں تھا میں پیسے لے چکا تھا اور گھر میں میری بہنوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی ورنہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاتا میری لالت نے مجھے کہاں لاکھ گھڑا گیا تھا کہ ایک خواجہ سرہ میری بیوی کے روپ میں موجود تھی میں نے غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی میں نے اسی وقت اندر سے دروازہ بند کر دیا میں اس کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا صبح ہوئی تو میری ساس آئی اور مجھے دھمکی دے کر بولی چپ چاپ میری بیٹے کو قبول کر لو اور ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں میں مجبوراً اپنے گھر والوں کی خاطر اٹھا اور تیار ہونے لگا کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی وہ کچھ بھی کر سکتی تھی ولیمے کے لیے پری کو تیار ہوئے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ کوئی اور جنس ہے میں علجنے لگا تھا ولیمے والی رات بھی میں کمرے سے باہر نکل کر لون میں آ گیا میری ساس میرے پاس آئی اور پیار سے کہنے لگی تم یہاں کیوں کھڑے ہو میں نے غصے سے کہا آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے آپ نے کہا تھا کہ میری آپ کی بیٹی سے شادی ہوگی یعنی ایک لڑکی سے لیکن آپ نے تو مجھے دھوکہ دیا اور ایک خواجہ سرا سے شادی کروا دی وہ کہنے لگی تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے میری بیٹی خواجہ سرا ہرگز نہیں ہے اصل بات کچھ اور ہے میں نے کہا مجھے کوئی اصل بات نہیں سنی آپ میری جان چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی پری کمرے سے نکل آئی اور بولی ٹھیک ہے ایک ماہ کے بعد تم مجھے طلاق دے کر واپس پاکستان جا سکتے ہو تمہیں جتنے پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیے جائیں گے لیکن میری ایک اور شرط ہے میں بہت خوش ہو گیا یہ سن کر کہ ایک ماہ بعد میری جان چھوڑ جائے گی اس ایک مہینے کے لیے اس کی شرط یہ تھی کہ دوسروں کے سامنے مجھے ایک اچھے شہر کا ناٹک کرنا ہوگا کیونکہ آئے روز ہمیں کسی نہ کسی دعوت پر جانا ہوتا تھا میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں سعودی عرب میں کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ پری کی اصلیت کیا ہے اس ایک مہینے میں میں نے اس پر مکمل طور پر نظر رکھی کوئی بھی مشکوک بات نہ پتا چل سکی جن کے وقت تو وہ مجھے ہر وقت اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا لیکن رات ہوتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا آخر ایک مہینہ بھی گزر گیا میں نے جلدی سے تراغ کے پیپرز بنوا لیے میری ساس کہنے لگی ابھی بھی وقت ہے سوچ لو تو پشتاتے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے مگر میں واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکا تھا میں اسے طلاق دے کر واپس پاکستان آ گیا یہاں مجھے ایک نئے سیرے سے زندگی شروع کرنی تھی اسی لیے محنت شروع کر دی جو دل میں خواب تھے وہ سارے ختم ہو گئے دو سال کی محنت کے بعد میں ایک چھوٹا سا بزنس قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا مجھے اسی سنسلے میں ایک بڑے برینڈ کے ساتھ میٹنگ کرنے اپنے دوست کی کمپنی جانا پڑا تو وہاں پر پری کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور یہ جان کر تو دنگ ہی رہ گیا کہ اب وہ میرے دوست کی بیوی ہے میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے کھینچ کر کہا یہ تم نے کیا کیا کس نے شادی کر لی میرا دوست میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ یہاں شور مت کرو میں نے کہا تم جانتے بھی ہو تم نے کس سے شادی کی ہے کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں اور میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پر یہ خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے جب وہ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر کو یہی لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے مگر پندرہ سال کی عمر میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کا اپریشن ہوا تو پری کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ خواجہ سرا ہے اور انہی باتوں سے تنگ آ کر پری کے ماں باپ اسے لے کر سعودی عرب شفٹ ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پری نے خواجہ سراوں کے لئے کچھ کرنے کا سوچا کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام لگا تھا اور اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی تھی وہ سوچنے لگی کہ جو سچ مجھ مجھ جیسے لوگ ہیں ان کے لئے تو جینا بہت مشکل ہوگا اس لئے وہ سال کے چند مہینے پاکستان میں رہتی اور ایک ادارہ قائم کیا جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں ہیں اور پھر پری کی ملاقات تم سے ہوئی تم اسے اچھے لگنے لگے بہت جلد یہ تم سے محبت کرنے لگی مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی اس کی ماں کو پتا چلا تو اس نے تمہیں سعودی عرب بلوایا تمہارے جانے کے سارے انتظامات انہوں نے ہی کیا تھے وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی اس لئے تمہیں مجبور کر کے تمہاری پری سے شادی کروا دی ان کا خیال تھا کہ شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمیات دور ہو جائیں گی مگر تم نے تو پری کی بات کو سننا ہی گوارہ نہیں کیا اور اپنے کمرے سے نکال دیا تم پری کو وہی سمجھتے رہے جو جانتے تھے ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہو جاتا مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے یہ بہت ٹوٹ گئی تھی اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لئے پرپوس کیا اب ہم وہاں سے پاکستان آ گئے ہیں یہ ساری باتیں مجھے خود پری نے بتائی ہیں تاکہ کل میں اسے تمہاری طرح نہ چھوڑ جاؤں میں یہ سب سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی میرا وہ دوست پانچ سالوں سے پردیس میں تھکے کھا رہا تھا لیکن پری سے شادی کرنے کے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا تھا میرا دوست کہنے لگا قسمت نے بار بار تمہارے دروازے پر دستک دی مگر تم نے ہر بار اسے دھتکار دیا تم بد قسمت ہو کہ پری جیسی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا میں مرے مرے قدموں سے اس دفتر سے نکل آیا سارا قصور میرا اپنا تھا ساری غلطی میری خود کی تھی کاش میں اس وقت پری کی بات سن لیتا میں نے احسان فرموشی کی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اسے مجھ سے دور کر کے اسے ایک اچھے ہمسفر سے نواز دیا تھا اب میرے پاس پشتاوہ رہ گیا تھا کہ کاش تب میں اب یہ کاش ساری زندگی میرے ساتھ رہنا تھا کیونکہ میرے جیسے بے وقوفوں کی سزا یہی بنتی ہے کہ وہ کاش کے سہارے ہی اپنی زندگی گزار لیں